بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو آج ہم جس کمپنی کو انیلائز کریں گے اس کا نام ہے اتہور لیمیٹڈ سٹاک مارکیٹ میں یہ پریما کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا سٹاک مارکیٹ میں سیمبل پی آر ای 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 اے پریما مشہور ہے اتہور لیمیٹڈ سٹاک مارکیٹ میں فوڈ اینڈ پرسنل کیر پرڈکٹس سیکٹر کے اندر ریجسٹر ہے اس کمپنی کی پرنسپل ایکٹیوٹی رننگ آف ڈیری فارمز اور ان سے ملک کی پروسسنگ اور پرڈکشن اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیری پرڈکٹس پرڈیوز کرنا اس کمپنی کی پرنسپل ایکٹیوٹی ہے اس کمپنی کی اگر کپیسٹی دیکھی جائے تو انیس اشاریہ بیس ملین لیٹر جو ہے یہ پسچرائز ملک یوگرٹ دو اشاریہ چھ ملین لیٹر رائتہ ستر پرسنٹ چنگ کی یوگرٹ تقریبا نو پرسنٹ سودیز بھی پروڈیوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو کرنٹ پرڈکشن کپیسٹی کیونکہ ایک چیز ہمیں یہاں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس بہنسیں سو ہیں تو اس میں سے دودھ دینے والی کتنی ہیں وہ آپ کی پروڈکشن کپیسٹی یوٹیلائزیشن یا اس کی آپ یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں اولو کہ آپ کے ایسٹس میں سو بہنسے تو ضرور ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم اس چیز کو انیلائز کر رہے ہیں تو تقریبا چھپن پرسنٹ اپنی کپیسٹی کے مطابق ملک پسچرائز ملک یوز کرتے ہیں چوون پرسنٹ یوگرٹ چھ پرسنٹ رائیتا چھتر پرسنٹ چنگ کی یوگرٹ بٹر انتیس پرسنٹ اور کریم چیز جو ہے وہ تقریبا تین پرسنٹ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کمپنی کس کی ہے سب سے پہلے اگر ہم یہ جان لیں تو ہمیں کافی سوالات کے آنسر ہو جائیں گے کہ یہ کمپنی کس طرف جائے گی اگلے دو تین سالوں میں کیونکہ میں اس چیز کو اس لیے ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ ان کو کہیں سے سپورٹ مل سکتی ہے پوزٹیو مینر میں بھی اور نیگٹیو مینر میں بھی جو کے بعد میں امپیکٹ ہو سکتی ہے یہ راسک الہی مونس الہی کے بھائی چودری پرویز الہی کے بیٹے کی کمپنی ہے دوہزار سات میں یہ بنی تھی اور لیٹر آن آہستہ آہستہ اس کمپنی نے اپنی فوٹنگ جمعاتی گئی اور دوہزار اٹھارہ میں جب یہ سٹاک مارکٹ میں ریجسٹر ہوتی ہے تو بیس سو روپے کے حساب سے اس کا شیئر سٹاک مارکٹ میں دیا جاتا ہے اور ریسنٹلی پنجاب اسملی میں ایک جو بل پاس کیا گیا ہے جس میں ان پوسچرائز ملک کو جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ ڈیزیز کیرینگ ملک ہوتا ہے تو اس کیس میں پریما کو ایک اچھی مارکٹ شیئر ملنے کے چانس یہ تو تھی کمپنی کے بارے میں انفرمیشن اب ہم اس کمپنی کے سٹیٹس دیکھتے ہیں کرنٹلی اس کے شیئر کی پرائیس ستائیس روپے تیتیس پیسے ہے اس کے شیئر کی فیس ویلیو دس روپے ہے اس نے اپنا فیفٹی ٹو ویکس کا جو ہائیس پرائیس ٹیچ کی وہ بتیس روپے چوبیس پیسے فیفٹی ٹو ویکس کی لوئیس پرائیس پرائیس پندیس روپے پچیس پیسے اور اس کا فری فلوٹ سٹاک مارکیٹ کے اندر بائیس شارع یا بتیس پرسنٹ ٹوٹل شیئر اگر ہم دیکھیں تو اس کے تقریبا انیس کروڑ ستاسی لاکھ شیئر اس کے سٹاک مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور تقریبا چار کروڑ تر تالیس لاکھ کے لگ بگ شیئر اس کے ٹریڈیبل سٹاک مارکیٹ میں مل جائیں گے ٹوٹل شیئر انیس کروڑ ستاسی لاکھ کے لگ بگ ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ سکرپٹ ہے لاسٹ ون ائر کی جو اس کی گروہ دیکھی جائے تو اس کی پرائس میں تقریبا ففٹی ٹو پوائنٹ ففٹی ون پرسنٹ گروہ تھائی ہے لاسٹ ون منت میں تقریبا ایک اشاریہ پنتالیس پرسنٹ اس کی پرائس میں گروہ تھائی ہے اور اگر لاسٹ ون ٹوانٹی سیشن میں دیکھیں تو تقریبا ایک روپے بہتر پیسے اس کی ان امانٹ ٹرمز گروہ تھائی ہے اس کی ائر اینڈنگ جون کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی بک ویلیو جو ہے وہ چودہ روپے ستاون پیسے اور ایکسپیکٹڈ فیر ویلیو انیس روپے ایک پیسے ہے اب ذرا ہم اس کے لاسٹ فائیوئر کے فائننشلز پر نظر ڈالتے ہیں تو دوہزار اٹھار میں ایک روپے باسٹھ پیسے کا ای پی ایس تھا اور نل پی اوٹ تھا دوہزار اٹھارہ ہی یہ سٹاک مارکٹ کے اندر ریجسٹر ہوتی ہے دوہزار انیس میں ایک روپے انتر پیسے سکسی نائن پیسہ اس کے ای پی ایس تھا تین شریعت سات پرسنڈ اس نے ڈیویڈنڈ دیا اور دس پرشنڈ بونس دیا دوہزار بیس میں کتیس پیسے ای پی ایس اور دس پرشنڈ بونس دوہزار اکیس میں ایک روپے اٹھالیس پیسے ای پی ایس اور بارہ پرشنڈ بونس دو ہزار بائیس میں ایک پہلا کوٹر ابھی اسنوں نے اناؤنس کیا ہے اور اس میں ایک ارپے پچیس پیسے ای پی ایس آخر ہم بونس شیئر ڈیلیوزن کے بعد دیکھیں تو ایک ارپے بارہ یہ یارہ پیسے اس کی ای پی ایس بنتی ہے یہ ہمیں ان کمپنیوں میں سے ایک ایسی کمپنی نظر آتی ہے جو کہ ایک لمبا ٹیسٹ میچ کھیل سکتی ہے لمبا ٹیسٹ میچ سے مراد یہ کہ ہم اس کو میڈ ایئر مطلب ہافی ایئر ریزلٹ کے اوپر تقریباً تیس سے پینتیس کے درمیان ٹریڈ ہوتا ہے ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ کمپنی نے اپنے پہلے کورٹر کے ریزلٹ میں بہت زیادہ سپر سیٹ کیا ذرا اب ہم اس کے ریزلٹس کو اینالائز کرتے ہیں تو کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک اچھی گروت آنے کے چانسز ہیں اور مووئن فورڈ ہر کورٹر میں یہ بہتر ہوتی جائے گی اسی طرح ہم اس کمپنی کو تقریباً نو مہینوں کے ریزلٹس کے اوپر بھی انالائز کریں گے یا چھے مہینوں کے ریزلٹ پہ جب انالائز کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اس کو یہ میٹ کر رہی تھی یا ہماری ایکسپیکٹیشن کو اس نے نیگٹیب میں کراس آور کیا اب ہم صرف ایک کورٹر کے ریزلٹ دیکھیں تو لاسٹ یئر میں پہلے کورٹر کے اندر بتیس پیسے کی ای پیس تھی اور اس سال پہلے کورٹر میں ایک ارپے پچیس پیسے کی ای پیس ہے اور کورٹر آن کورٹر سیلز دیکھی جائے تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ واضح ہوتی ہے کہ ہر کورٹر میں ان کے پچھلے سال کے اندر سیلز بڑھی جس سے ہم لاسٹ ٹو کورٹر کو کمپیریزن کریں تو تقریباً تیس سے بتیس پرسنٹ ان کا مارجن انکریز کیا جس کی سب سے بیسک ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ جو دھیری فارم ہوتے ہیں اس میں جو سٹیٹیجی لگائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ نیولی بوان جو بھینسے یا گائیں ہوتی ہیں وہ بھی ملک پڑکشن میں نہیں آئی ہوتی تو جیسے ہی ملک پڑکشن میں زیادہ گائیں آ جائے گی تو الٹی میٹلی ان کی پڑکشن پڑ جائے گی تو اس میں کیا تھا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی پڑکشن کے پیسٹی بہتر ہوتی جائے گی لیکن نیولی بوان بھی گائیں آپ کی ایڈ اپ ہوتی جائے گی اور دوسرے انڈ پہ یہ لوگ نیولی بوان کو آہستہ آہستہ منٹین کر کے اوپر بھی لائیں گے جس کی سب سے بڑی یہ ریزن نظر آتی ہے کہ جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو تقریباً پانچ سو اینیمل سے کیا تھا اس وقت تقریباً پانچ ہزار اینیمل کے لگ بھگ ان کا جو ہے ڈیری فارم پہنچ چکا ہے اور کمپنی نے سٹرٹیجائز کر کے لو فیٹ ملک یوگرٹ سویٹنڈ ان پلین فلیورد ملک اور اسی طرح یوگرٹ میں بھی ڈیفرنٹ کائنڈ کے انہوں نے فلیئر دیئے ہیں اور ویڈی ٹائم یہ جو ہے یہ چیزیں اور ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں اپنی ڈیری فوڈ پڑک میں اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے اگر کرنٹ لوکیشن دیتی جائے تو وہ کسور میں ہیں کسور پنجاب کا ایک میڈل آف پنجاب دینا جا سکتا ہے ایریا کہا جا سکتا ہے کمپنی نے پہلے میڈل آف پنجاب کو زیادہ تر فوکس کیا ہوا تھا اب ساؤتھ آف پنجاب میں بھی انہوں نے اپنا مارکٹ شیئر کیپچر کرنا شروع کیا ہے کمپنی کے رسک فیکٹر میں دیکھا جائے تو کمپنی کی پرڈکٹ ایسی ہے جس کے اندر زیادہ سٹاک ہم نہیں رکھ سکتے انہیں اپنی پرڈکٹ لائن یا سپلائے چین بہت اچھی رکھنی پڑتی ہے کیونکہ یہ زیادہ دیر تک ریٹینشن پیریڈ کی پرڈکٹ نہیں چلا سکتے کچھ ٹائم سپیسیفک ہوتا ہے اس کے مطابق یہ اپنی پرڈکٹ مارکٹ میں دے سکتے ہیں اور اس کا فلو اچھا رکھنا پڑتا ہے ادر وائز کمپنی کی یہ جو پرڈکٹ ہیں یہ زائع ہو سکتی ہیں اور اس کی جو ڈیمرج کاسٹ ہے وہ کمپنی کو امپیکٹ کر سکتی ہے دوسری بڑی اگر ڈاؤن دا لائن ریزن دیکھی جائے تو خدا نہ خاصتا کوئی ایسی ڈیزیز جو انیمل کو امپیکٹ کر سکے تو اس سے پرابلم آ سکتی ہے یوزیلی جس طرح بڑی کمپنی ہوتی ہیں انہوں نے اپنی سیفٹی میئرمنٹ بہت اچھی کی ہوتی ہے اس چیز کی پوسیبلیٹی بڑی کم ہوتی ہے جیسے کہ میں نے تھوڑا سا لائف سیکل آکے انیمل پرڈکشن بھی ہوتی رہتی ہے سات انیمل ایڈیشن ہوتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہی ملک پرڈکشن کے قریب بھینس یا گائے آتی ہے تو وہ آپ کی پرڈکشن میں ایڈیشن کرتی ہے اور سات ہی جو ان کی انیمل کی گروت ہوتی ہے وہ ان کا ایسٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پوائنٹ ہے کمپنی اس کمپنی میں تقریباً سات سو سے ہزار انیمل ہے جو کہ امپورٹ کیا گیا ہے امپورٹڈ گائے یا بھینس کو یوز کیا جاتا ہے پور بگر ملک پرڈکشن کے لیے اور ویڈی ٹائم ان کی بھی گروت بڑھتی ہے اور ان اینیمل جو ہے کیس اینیمل کاؤنٹ ان کا بڑھتا رہتا ہے اور پرڈکشن بھی بڑھتی رہتی ہے مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر یہ کمپنی اپنے آپ کو صرف سٹی اون کرے اسی ہی اپروچ سے تو ہم اس کے اگلے تین سے سالوں کے اندر اس کے اینیمل کاؤنٹ سات ہزار پینسٹ سو سے سات ہزار کے لگ بگ ہوتا ہے دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ اگر یہ مارکٹ کیپچر اچھی کرتے رہے تو ہم ان کا مارکٹ شیئر بھی بڑھتے دیکھیں گے اور جس طرح انہوں نے پہلے کوارٹر میں ای پی ایس شو کی ہے الٹیمیٹلی دوسرے کوارٹر میں بھی تقریباً ایک رپیہ تیسرے کوارٹر میں تقریباً ساٹھ ستر پیسے ایٹ کنزرویٹیو اور اوورال تینوں کوارٹر کا جو ہے مطلب چاروں کوارٹر کا جو انڈ یئر ریزلٹ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ ہمیں نظر آتا ہے تقریباً ساڑھے تین سے چار روپے کے درمیان جو کہ ایک اچھی ای پی ایس کنسیڈر کی جائے گی جو کہ ایک روپے اٹھالیس پیسے تھی اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کمپنی اپنے آپ کو فائیو ڈیٹ ٹیسٹ میچ کے لیے پیڈ اپ کر رہی ہے جس بنینے بھی پوزیشن لینی ہے اگلے چند ایک سیشن میں جو سٹاک مارکٹ میں اس وقت انسیٹریٹنٹی چل رہی ہے ہمارے پاس یہ کمپنی اس وقت ستائیس روپے تیتیس پیسے پر ٹریٹ کر رہی ہے ہم اس میں پوزیشن راؤن پچیس سے چھبیس کے درمیان لے سکتے ہیں یہ کمپنی ملے گی چند ایک سیشن کے اندر اگلے پچیس سے چھبیس کے درمیان جتنی پوزیشن ہم اس دورانیے میں کیپچر کر سکتے ہیں سیکنڈ یا سیکنڈ ریزلٹ سیکنڈ کورٹر کے ریزلٹ یا ہافیر ریزلٹ کے اوپر یہ کمپنی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی تقریباً 32 سے 37 کے درمیان ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے گی اپنا ایور ہائیسٹ تچ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے اور پراببلی ایٹ یئر اینڈ یا تقریباً چالیس سے پنتالیس کے درمیان ٹریڈ ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے ایک ای ڈی نے اس کی فیر ویلیو تقریباً انچاس روپے بتائی ہے دوستو اپنی ڈیو ڈیلیجنس ضرور کریں میں انیلیسز جو کرتا ہوں وہ سٹیٹسٹکس کے اوپر کرتا ہوں وہ ان کی پرڈکٹ لائن کے اوپر کرتا ہوں دیکھ کے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ